اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے جس وقت قبیلہ حوازن کے نمائندے حادر ہوئے تھے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگ سب کے سب ایک ہی اصل اور ایک ہی خاندان کے فرد ہیں اور ہم لوگوں پر جو بھی آفت اور مصیبت نازل ہوتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کے ساتھ احسان فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دو چیزوں میں سے ایک چیز اختیار کرو یا تم دولت لے لو یا تم اپنی عورتوں اور بچوں کو چھوڑا لو انہوں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو اختیار دیا عورتوں اور مال میں سے ہم دونوں میں سے اختیار کرتے ہیں اپنی عورتوں اور بچوں کو یعنی خیر اگر مال دولت حاصل نہ ہو سکے تو نہ سہی ہماری عورتیں اور بچے مل جائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قدر میرا اور عبد المطلب کی اولاد کا حصہ ہے مال غنیمت میں سے جو مشاع تھا وہ میں تم کو دے چکا لیکن جس وقت میں نماز زہر ادا کروں تو تم سب کھڑے ہو کر اس طریقہ سے کہو کہ ہم لوگ مدد چاہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب تمام مؤمنین سے یا مسلمانوں سے اپنی عورتوں اور مال میں راوی نقل کرتے ہیں کہ جس وقت لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ نمائندے کھڑے ہو گئے اور ان نمائندوں نے وہی بات کہی پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کچھ میرا اور حبد المطلب کی اولاد کا حصہ ہے وہ تمہارے واسطے ہے یہ بات سن کر مہاجرین نے بھی یہی کہا اس پر اقراء بن حابس نے کہا ہم اور قبیلہ بنی تمیم دونوں اس بات میں شامل نہیں ہوئے اور حضرت عویناہ بن حسین نے کہا ہم اور قبیلہ بنو فرازاہ کے لوگ دونوں کے دونوں اس بات کا اقرار نہیں کرتے اور حضرت عباس بن مرواس نے اسی طرح سے کہا اور اپنے ساتھ قبیلہ بنی سلیم کے لوگوں کو شامل کیا جس وقت انہوں نے علیہ دگی کی بات کہی تو قبیلہ بنی سلیم نے اس کی بات پر انکار کر دیا اور کہا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے اور ہمارا جو کچھ بھی ہے وہ تمام کا تمام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے ہے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم لوگ ان کی خواتین اور بچوں کو واپس کر دو اور جو شخص مفت نہ دینا چاہے تو میں اس کے واسطے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو چھے اونٹ دیے جائیں اس مال میں سے جو کہ پہلے اللہ تعالی نے حطا فرمائے یعنی ان خواتین اور بچوں میں جو اس کا حصہ تھا اس کے عوض یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو گئے اونٹ پر لیکن لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہی رہے اور کہنے لگے واہ واہ ہم لوگوں کا مال غنیمت ہمارے ہی درمیان تقسیم فرما دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر کر ایک درخت کی جانب لے گئے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک درخت سے اٹک کر الگ ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں مجھ کو میری چادر اٹھا دو اللہ کی قسم اگر تہاماہ جنگل کے درختوں کے برابر بھی جانور ہوں تو تم لوگوں پر ان کو تقسیم کر دوں پھر تم لوگ مجھ کو کنجوس اور بخیل نہیں قرار دوگے اور نہ ہی مجھ کو بزدل قرار دوگے اور نہ ہی میرے خلاف کروگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹ کے نزدیک تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پشت کے بال اپنے ہاتھ کی چٹکی میں لے لیے پھر فرمانے لگے کہ تم لوگ سن لو میں اس فعی میں سے کچھ بھی نہیں لیتا مگر پانچواں حصاہ اور وہ پانچواں حصاہ بھی لوٹ کر تم لوگوں کے ہی خرچاہ میں آ جائے گا یہ بات سن کر ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے پاس ایک گچھا تھا بالوں کا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ہی یہ چیز لی ہے تاکہ میں اس چیز سے اپنے اونٹ کی کملی درست کر سکوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چیز میرے واسطے اور عبد المطلب کی اولاد کے واسطے ہے بس وہ تمہاری ہے اس پر اس شخص نے عرض کیا جب یہ معاملہ اس حد کو پہنچ گیا اب اس کی مجھ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اور پھر اس نے وہ بالوں کا گچھا پھینک ڈالا راوی بیان کرتا ہے کہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور لوگوں کو حکم فرمایا اگر کسی نے سوئی اور دھاگاہ لے لیا ہو تو وہ بھی اس تقسیم میں داخل کرو کیونکہ غنیمت کے مال میں چوری شرم اور عیب ہوگا چوری کرنے والے شخص کے واسطے قیامت کے دن احمد بن حفظ ابراہیم سعید بن ابی عرباہ امرو بن شعیب کوئی شخص کسی کو کوئی چیز حباہ کرنے کے بعد اس کو واپس نہ لے مگر باپ اپنے بیٹے کو اگر دینے کے بعد واپس لے لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ حباہ کی ہوئی چیز واپس لینے والا شخص قیق کر کے اس کو چاٹنے والا ہے محمد بن مسنہ ابن ابی حدی حسین امرو بن شعیب تابوس ابن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کو یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ حباہ کرنے کے بعد وہ چیز واپس لے لے لیکن والد اپنے لڑکے کو کوئی چیز حباہ کرنے کے بعد واپس لے لے تو درست ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حباہ کرنے کے بعد اس کو واپس لینے کی ایسی مثال ہے کہ جس طریقہ سے کوئی کتہ کھائے چلا جاتا ہے لیکن جس وقت اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ قیہ کر دیتا ہے پھر وہ اپنی قیہ کو واپس کر لے محمد بن عبداللہ خلنجی مقدیسی ابو سعید مولا بنی حاشم وحب ابن تابوس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حباہ کرنے کے بعد وہ چیز واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو قیہ کرنے کے بعد تو باراہ اسے چاٹنے لگے محمد بن حاتن حبان عبداللہ ابراہیم بن نافع حسن بن مسلم حضرت تابوس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے واسطے یہ بات جائز نہیں ہے کہ حباہ کرے اور حباہ کرنے کے بعد اس کو واپس لے سوائے والد کے وہ اپنے لڑکے کو حباہ کرنے کے بعد اس کو واپس لے سکتا ہے اور حضرت تابوس نقل فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات سنی تھی اور میں ان دنوں کم عمر تھا اور وہ جملہ میں نے سنا تھا وہ جملہ تھا یعنی اپنی قیق کرنے کے بعد اس کو خود واپس لینا تھا اور نامعلوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مثال اس شخص کے واسطے بیان فرمائی تھی یا نہیں اور وہ یہ ہے پھر جو شخص یہ کام کرے اس کی مثال کتے کی طرح ہے جو کہہ کھاتا ہے اور پھر قیع کر دیتا ہے اور پھر اس قیع کو کھا لیتا ہے محمود بن خالد عمر اوزاعی محمد بن علی بن حسن سعید بن مسیب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقاہ خیرات کرنے کے بعد اس کو واپس لینے والا شخص کتے کی مانند ہے اس لیے کہ کتہ اپنے کھانے کو اگل دیتا ہے پھر اس کو کھاتا ہے اسحاق بن منصور عبد السمد حرب ابن شداد یحیہ ابن ابی کثیر عبد الرحمن بن عمر اوزاعی محمد بن علی بن حسین بن فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعید بن مسیب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صدقاہ کر کے اس کو واپس لیتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسی کتے کی مثال ہے جو کہ پہلے قیہ کرتا ہے پھر اس کو کھا لیتا ہے حیسم بن مروان بن حیسم بن عمران محمد ابن بکار بن بلال یہیہ اوزاعی محمد بن علی بن حسین سعید بن مسیب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقاہ کر کے اس کو واپس لینے والا شخص کتے کی مانند ہے کتے کی عادت ہے قیہ کر کے چاٹ لینا محمد بن مسیب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حباہ کر کے اس کو واپس لینے والا قیہ کر کے چاٹ لینے والا ہے ابو اشعس خالد شعباہ قطاداہ سعید بن مسیب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حباہ کرنے کے بعد اس کو واپس لینے والا شخص قیہ کر کے چاٹنے والے شخص جیسا ہے محمد بن علا ابو خالد سلمان بن حبان سعید بن ابی عروباہ ایوب اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بری مثال ہمارے واسطے نہیں ہے حباہ کرنے کے بعد اس کو واپس لینے والا شخص قیہ کر کے چاٹ لینے کی مانند ہے امرو بن زراراہ اسماعیل ایوب اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بری مثال ہمارے واسطے نہیں ہے دراصل حباہ کرنے کے بعد اپنی چیز کو واپس لینے والا شخص قیہ کر کے چاٹ لینے والے کی مانند ہے محمد بن حاتم بن نعیم حبان عبداللہ خالد اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے واسطے بری مثال کی مشابہت کی ضرورت نہیں ہے اپنی چیز کو لینے والا شخص کتے کی مانند ہے جو کہ قیہ کرنے کے بعد اس کو کھا لے یعنی جس طریقہ سے کتہ قیہ کی ہوئی چیز کھا لیتا ہے اس طریقہ سے حباہ کرنے کے بعد اس کو واپس لینے والا شخص بھی ہے زکاریہ بن یحیہ اسحاق مخزومی وہیب عبداللہ بن تاوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حباہ کر کے اس کو واپس لینے والا شخص کتے کی طرح ہے جس طریقہ سے کتہ قیہ کرتا ہے اور پھر اس کو وہ کھا لیتا ہے احمد بن حرب ابو معاویہ حجاج ابی زبیر تاوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے حباہ کیے ہوئے مال کو حباہ کرنے کے بعد واپس لینے والا شخص کتے کی عادت والا ہے جو کہہ قیہ کرتا ہے اور پھر اس کو کھا لیتا ہے عبد الرحمن بن محمد بن سلام اسحاق عذرق حسین عمر بن شعیب تاوس حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے واسطے حباہ کرنے کے بعد اس کو واپس لینا حلال نہیں فرمایا لیکن والد اپنے لڑکے کو کوئی چیز دے کر واپس لے لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ جائز ہے اس کو اس کے واسطے اور اس شخص کی مثال جو کہ حباہ کرنے کے بعد اس کو واپس لیتا ہے اس کتے کی طرح ہے جو کہ قیہ کر کے اس کو کھا لیتا ہے جس وقت اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ قیہ کر دیتا ہے اور پھر کھا لیتا ہے اس قیہ کو عبد الحمید بن محمد مخلد ابن جریج حسن بن مسلم حضرت تابوس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے واسطے حلال نہیں ہے کہ وہ حباہ کرنے کے بعد اس کو لے لیکن والد کے واسطے درست ہے کہ اپنے بیٹے سے حباہ کرنے کے بعد حباہ کی ہوئی چیز واپس لے لے حضرت تابوس راوی بیان فرماتے ہیں کہ میں لڑکوں سے یہ بات سنا کرتا تھا کہ قیہ کر کے چاٹنے والا لیکن مجھ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مثال کو بیان فرمایا تھا آخر مجھ کو معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ حباہ کر کے اس کو واپس لینے والا شخص کتے کی طرح ہے جو کہ اپنی قیعہ کو کھا لیتا ہے محمد بن حاتم بن نعیم حبان عبداللہ حضرت حنزلہ سے روایت ہے کہ انہوں نے یہ حدیث شریف تابوس سے سنی اور تابوس نقل فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے شخص سے یہ حاصل کی جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی تھی اور وہ خبر اور حدیث شریف یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی مثال جو کہ حباہ کرنے کے بعد اس کو واپس لے لے اس کتے کی طرح ہے جو کہ قیعہ کرتا ہے اور پھر اس قیعہ کو دوبارہ کھا لیتا ہے موسیقی